چالیس ایلیٹ فورس کے ہمارے جوان اس وقت چلاس قلعے میں بند ہیں ان کی جالی وردیاں پہنا کے ایس پی ایو کے چالیس بندوں کے نام تبدیل کر کے ان کو زمان پارک میں ڈیوٹی برکھا گیا ہم ڈپٹی کمیجنر سے پیسے لیے جا رہے ہیں تمام ایس پیس سے پیسے لیے جا رہے ہیں ان کے وہ یہاں سے پیسے جمع کر کے اسلامباد منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے اخراجات اٹھا ہے جا رہے ہیں اس طرح کا ڈراما تو نہیں ہونا چاہیے نا ان کو لانے لاجینے کا خرچہ اور آپ کی جیمرز گاڑیاں ادھر آپ کے ملپ پہ یہ جو انٹی گن سے جو شن سے ان سے ریسٹ کرنے کے لیے وہ جو انسو گیس سے بجنے کے لیے جو ماسک ہیں اس سارا کا سارا مواد تو سارا ادھر ہے یہی تو ہم اس سے گزارش کر رہے ہیں آئی جی پی سے کہ آپ چھاپا یہاں لگائے انکواری یہاں کریں کہ اس دوران جو وسائل نوچے گئے ہیں جو مطلب آپ کے تمام ڈپٹک امیجنر سے پیسے لیے جا رہے ہیں تمام اس پیس سے پیسے لیے جا رہے ہیں ان کے وہ یہاں سے پیسے جمع کر کے اسلام آباد منتقل کیے جا رہے ہیں ان کے اخراجات اٹھا ہے جا رہے ہیں اس طرح کا ڈراما تو نہیں ہونا چاہیے نا دیکھیں کیا آزاد کشمیر میں پی ڈی آئی کے حکومت نہیں ہے کیا خیبر بکت انگاہ میں حکومت نہیں تھی کیا پنجاب میں حکومت نہیں ہے حکومت نے ایکٹ کرنا ہی طریقے سے تو یہ ہم نے چونکہ ہم اسمبلی کے اندر ہیں ہم نے اپنا جو موقف تھا وہ یہاں پہ بیان کیا دیکھیں عوامی اجتماعات ہم کر بھی چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ہماری سٹرنٹ کتنی ہے جب ہم چاہیں گے کر سکتے ہیں لیکن ہم سسٹم کے اندر ہیں ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اگر یہ نہیں سمجھتے کسی بھی چیز کو یہ فرض کریں اسی لینڈ ڈی فام ایکٹ کو اسمبلی سے پاس مطلب پہ کیئر گیس شلز دیا جا رہے ہیں جو اس کے اندر ایکوپمنٹ دیا جا رہے ہیں جیمرز دیا جا رہے ہیں گاڑیاں دیا جا رہی ہیں وہ ساری کے ساری گلگت بلتستان سے سپلائی ہو رہی ہیں گلگت بلتستان کی حکومت سپلائی کر رہی ہے اور گلگت بلتستان کی اس وقت بھی دو سو بندے جی بی ہاؤس کی ڈیوٹی کے نام فرد زمان پارک میں ہیں اور چالیس ہیلٹ فورس کے ہمارے جوان اس وقت چلاس کلے میں بند ہیں ان کی جالی وردیاں پہنا کے اس پی او کے چالیس بندوں کے نام تبدیل کر کے ان کو زمان پارک میں ڈیوٹی پر رکھا گئے ہیں یہ چالیس بندے ہیلٹ فورس کے نام پہ ہیں جن کو ہیلٹ فورس کی وردیاں پہنا ہی گئی ہیں اور اوریجنل ایلٹ فورس کی کلے میں بند ہیں اس میں چلاس کی کلے میں بند ہیں ان چالیس کے علاوہ ڈیڑھ سو لوگ اور گلگت بلتستان کا اس وقت گلگت بلتستان میں موجود نہیں گلگت بلتستان کا جو امرجنسی سے نبٹ لے گئی جترے ایکوپمنٹس تھے وہ سارے کے سارے زمان پارک میں ہیں یا بنی گالا میں تو کدھر ریڈ ہونا چاہیے ریڈ بنی گالا میں کرنے کے وجہ گلگت بلتستان میں ریڈ ہونا چاہیے یا آپ اینکواری ہونی چاہیے کون کون سی چیزیں یہاں سے جوری ہوا ہے یا مختلف تک زریعوں سے وہاں پہنچے ہیں تو یہ کاروائی ہونی چاہیے اور گلگت بلتستان کی فورس کو پاکستان کے ساتھ لڑانے کی جو سازش کی گئی ہے یہ بہت بڑا شروع ہے یہ بہت بڑا شروع ہے اس کے اوپر کاروائی ہونی چاہیے تو وہاں کے حکومت کی ذمہ داری ہے